بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ پا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم سمجھیں گے گوگل فارمز کو کہ گوگل فارمز کیا ہیں گوگل فارم ایک ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے ہمیں کہ ہم سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں ایک نیو سٹائل سے یہاں پر ڈرائیو اپن کریں اپنی ڈرائیو اپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے پہلی اپشن مور میں جا کے گوگل فارمز کی نظر آئے گی اس کے آگے آپ ایک ایرو بنا دیکھ رہے ہیں اس ایرو پر کلک کریں گے تو آپ کو دو اپشنز مزید نظر آئیں گے وہ ہوگا بلانک فارم اور ٹیمپلیٹ آج ہم ٹیمپلیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کا اون فارم کریج کرنا بھی بتاؤں گی کہ آپ اپنی اون فارم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے یوزر سے انپٹ کروا سکتے ہیں ڈیٹا about your specific criteria اور جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جس ٹاپک کو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں with your audience یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ بلانک فارم آ رہا ہے وہی جو ہم خود کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ بلڈ ان ٹیمپلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جوپس کی ہے کانٹکٹ کی ہے یہاں پر آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو نیچے اور بھی ٹیمپلیٹ نظر آنے والی ہیں جن کو آپ اپنے فردر کام کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ انھیں ان ٹیمپلیٹ کو ایزٹیز یوز کر لیں اور اس کے بعد اس میں ایڈٹنن بھی کر سکتے ہیں ان ٹیمپلیٹ کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ ان میں بلڈ ان مل جاتی ہے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنا فارم کریٹ کرنا ہے تو آپ نے وہ کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ فارم میں نے جوب اپلیکیشن کا تھا وہ آن کر لیا ہوا ہے میرے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہوئے اس کے اندر یہ فارم ہے اور یہ جو ونڈو کھلی ہوئی ہے یہ میرے پاس ایڈیٹیبل ہے میں اس کے اندر جو مرضی چینجنگ کر سکتی ہوں اپنی سپیسیفکیشن کو معنی میں رکھتے ہوئے کہ جو ڈیٹا میں نے لوگوں سے ایک وائر کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں میری بات سنیں یہاں پر کچھ فیلڈ جیسی ہے جن کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے وہ سٹار ہمارے پاس یہ چیز کو شو کرتا ہے کہ وہ فیلڈ منڈیٹنی ہے فائن اس کا میں ایک اوورویو لے کر آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ونڈو پر یہ جو اپلیکیشن کا فارم ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پر یہ تھیم کا بٹن ہے یہ پریویو کا بٹن ہے اسے آپ پریویو کر سکتے ہیں اس کو ہم فردہ ڈسکس کرتے ہیں یہ سٹنگز کا بٹن ہے یہ سٹنگز بھی فردہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کریں گے آگے اور یہاں پر کچھ آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے اور یہ بار آپ کی وہ ٹول بار ہے جن ٹولز کو آپ پینپلیٹ کر سکتے ہیں اپنی گوگل فارمز میں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جیسے آپ تھیم چینج کریں گے آپ کی کلر سکین جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی فائن ایس اپ ٹو یو کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد جناب اللہ یہ پکچر لگی ہوئی ہے بیگڈاؤن پر آپ اس پکچر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اپلوڈ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد ہم پریویو پر جلتے ہیں پریویو پر جانے کے بعد ہمیں کیا چیز نظر آنے والی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو گیا اب اس فارم میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ریکوائیڈ نظر آ گیا it's mean کہ اس کے اندر کچھ فیلز ایسی ہیں جو ریکوائیڈ ہیں اگر آپ ان فیلز کو نہیں کریں گے تو آپ کا فارم سمیشن نہیں کرے گا آپ یہاں پر نام لکھ دیجئے اپنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے نام لکھ دیا ہے آپ اسے فیلپ کریں فائن فیلپ کرنے کے بعد آپ کچھ بھی منڈیٹری چھوڑیں گے تو وہ آپ کا فارم سمیشن نہیں کرے گا تو جیسے کہ میں سمیشن کر رہی ہوں سمیشن نہیں ہوا تو وہ کہہ رہا ہے this is required question جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے یہ سمیشن کریں گے آپ کا فارم سمیشن ہو جائے گا فائن اب ہم دوبارہ سے اپنے اس پیچ پر چلتے ہیں اور آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے کہ ریسپانسز میں ون آ گیا ریسپانسز میں ون آ گیا اس مین کہ ایک یوزر نے ریسپانس دے دیا ہے against your built form اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک گرین کلر کا cross کا سائن نظر آ رہا ہے جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو اس نے مجھے بولا create spreadsheet میں اسے کلک کرتی ہوں یہ میرے پاس online database create کر دے گا اس کی online اس کا record manipulate ہونا شروع ہو جائے گا اس میں اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ دو options ہیں آپ کے پاس create a new spreadsheet اور create existing spreadsheet ٹھیک ہے it's up to you آپ کون سے سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے لئے new بناوں گی بکوز میں یہ نیا کام کر رہی ہوں مجھے اس کو مرض نہیں کرنا کسی existing spreadsheet کے ساتھ تو دیکھیں جیسے ہی میں نے وہاں پر اپنا form دیا وہ یہاں پر آ گیا اب یہاں پر آپ کو کون کون سے چیزیں ملیں گی اسے ہم discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے وہ تمام چیزیں جو آپ نے form میں دیئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں اس کے بعد ایک ایڈیشنل چیز آپ کو جو مل رہی ہے spreadsheet میں وہ time stamp ہے it's mean کہ یہاں پر day time ہوگا اور اس کے بعد time بھی available ہوگا کہ کس time پہ کس user نے جو ہے وہ آپ کو response کیا تھا آپ اس spreadsheet کو فردر بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں اس کا scope آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتانے لگی ہوں اور مجھے بہت یقین ہے کہ آپ کو یہ والا جو ایک informative سے ویڈیو ہے بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ تو اس google form کسی کو send کرنا چاہتے ہیں تو send کے button پہ click کیجئے click کرنے کے بعد یہاں پہ collect email کا ہے تو آپ یہاں پہ collectively email جو ہے addresses کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ ہے کہ یہ آپ کا link ہے یہ آپ کا link کس کے لیے ہے یہ آپ کا link آپ کے google forms کے لیے ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ تا لمبا سارا link ہے same as this یہاں بھی ہے اگر آپ کسی short کرنا چاہتے ہیں تو shorten url پہ click کریں گے تو یہ آپ کا short link ہو جائے گا آپ اسے copy کریں گے آپ اسے کہیں بھی paste کریں گے اور جیسے ہی آپ اسے on کریں گے تو یہاں پر آپ کا وہی form وہی response والی sheet click ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ response دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی response ہم دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ response یہاں پر upgrade کر دی جائیں گے اور یہاں پر as well جو ہے وہ to آ جائے گا to لکھا وہ آ جائے گا so i hope کہ آپ کا میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی informative tool ہے میں اس کو 3 words میں اس طریقے سے define کروں گے survey with style آپ کسی بھی کسی بھی survey conduct کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے اپنے office میں بیٹھے all the time turn it for 7 hours یہ جو facility آپ کو provide کرتا ہے phone calls available ہیں اس میں ٹھیک ہے whatever you want to do you can do with this technique اور یہ google کی ایک بہت informative tool ہے جو ہمیں ہم نے آج discuss کی ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے i hope کہ آپ کے لئے بہت informative رہا ہوگا and future آپ اس کو use بھی کریں گے اور اس کے کملات دیکھیں گے so اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے like کیجئے سب اور میری چینل کو subscribe کیجئے میری ویڈیو کو share کیجئے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ ورڈ یوز کرتی ہوں یہ جملہ یوز کرتی ہوں کہ آپ ان سے تو ضرور share کیجئے جن کو access نہیں ہے انٹرنیٹ کی یا اتنی information اتنی awareness نہیں سٹوڈنٹس کو آپ کے fellows آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ سب تو آپ کی جو جو ہوتی ہے کہ انہیں notify کریں اور ان کو help provide کریں so thank موسیقی